امیم سایہ تادیر اہل سنت پر قائم و دائم رہی آپ کی کاوشیں اللہ پاک اپنی عظیم کریم رحیم بارگاہ میں قبول فرمائے تفصیلی بیانتو قبلہ پیر صاحب دامت بر قاتم العلیہ کا ہو چکا بس انتہائی مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مقام مرتبہ اور بدھت کے حوالے سے بس مختصر انتہائی مختصر چند باتیں عرض کروں گا طویل کا تو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے مسنت عبیعالہ کے اندر حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو القاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے سرکار نے فرما قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے امام بن کر حاکم بن کر عادل بن کر فنیکسے رنگ سلیب آ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے کیا سرکار نے فرما ضرور بھی ضرور سلیب کے نشان کو توڑ دیں گے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمای یہ جو سلیب کا نشان ہے نہ عیسائیوں کا جمع کا نشان سرکار نے فرما ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب کے نشان کو توڑ دیں گے خنزیر کو ضرور بھی ضرور قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور حالوں کی اصلاح کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی نا پروری دشمنی کو ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو مال پیش کیا جائے گا پر آپ اس مال کو قبول نہیں فرمائیں گے سرکان اللہ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مجھ مصطفیٰ کی قبر انور پر حاضری دیں گے فکالا یا محمد مجھ مصطفیٰ کو نفس یاسف مکاریں گے لَأُجِبَنَّهُ ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ انہیں اپنی قبر انور میں سے جواب بھی دوں گا سرکان اللہ والنزی نفس و ابی و قاسمی و یدہی لَيَنْزِلَنْ عِيْسَحْنَوْ بَرْجَمَا اِمَامًا مُقْشَدًا وَحَكَمًا عَدْلًا اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں ابوالقاسم یعنی مجھ مصطفیٰ کی جان ہے ضرور بھی ضرور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے تشریف لائیں گے آسمانوں سے نزول فرمائیں گے امام بن کر حاکم بن کر آدل بن کر فَالْيَقْسِلَنَّ السَّلِيمَا عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور سلیم کے جمع کے نشان کو توڑیں گے وَلَيَقْتُلَنَّ الخِنزِيرًا ضرور بھی ضرور خنزیر کو قدر کریں گے وَلَيُسْلِحَنَّ زَادَ الْوَئِن ضرور بھی ضرور حانوں کی اصلاح کریں گے وَلَيُسْلِحَنَّ الشَّحْنَاعَ ضرور بھی ضرور کینا پروری دشمنی کو ختم کریں گے وَلَيَوْرَدَنَّ عَلَيْهِمْ مَالُ فَلَا يَقْبَلْهُ ضرور بھی ضرور آپ کو مال پیس کیا جائے گا پر آپ مال کو قبول نہیں فرمائیں گے سُمَّ الْإِمْقَامَ عَلَىٰ قَبْلِ پھر عِسَىٰ السَّلَامُ جو مصطفیٰ کی قبرِ انور پر حاضری جائیں گے فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُدْ مُصطفیٰ کو لفظِ یا سے پکاریں گے لَأُجِبَنَّهُ ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ ہوں گے اپنی قبرِ انور میں سے جواب بھی دوں گا سُمَّحَانِ اللَّهُ آشکار مصطفیٰ ذرا زینانو حاضر رکھو قیامت آنی ہے ابھی صدیان بعد یعنی آج سے بھی کموں بھی چودہ سو برس ساڑھے چودہ سو برس قبر میرے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا قیامت آنی ہے ابھی صدیان بعد ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے ابھی یہ سارے امور ہونے ہیں پر ہمارے آقا نے ہمارے آقا نے ہمیں پہلے بتا دیا اس کو کہتے علمِ غیبِ مصطفیٰ کسی نام میرے کہنے اس کو کہتے علمِ غیبِ مُچی ساری اس کو کہتے علمِ غیبِ مصطفیٰ اور سرگار نے یہ نہ فرمایا کہ جب حصالِ السلام مجھے پکاریں گے پتہ نہیں ہم کس حال میں ہوں گے نہ سرگار میں جب وہ مجھے پکاریں گے نہ اجیباً نہ ہو ضرور بھی ضرور میں مصطفیٰ انہیں اپنی کبرِ انور میں سے جواب بھی دوں گا اس کو کہتے ہیں حیاتِ مصطفیٰ اس کو کہتے ہیں حیاتِ مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں سرکار انہیں جانتے بھی ہیں پہچانتے بھی ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے حاضر ہوں سرکار ہمیں کیوں نہ جانتے پہچانتے ہوں گے عاشقوں آج لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی کبرِ انور کا ارادہ کر کے سفر نہ کرو ایسا سفر شرک و مدت تھے ایسا سفر شرک و مدت تھے عاشقوں لوگ کہتے ہیں یا بیت اللہ کی ارادے سے جاؤ یا مسجد نبوی کی ارادے سے جاؤ تو ہم ان سے پوچھیں بھئی مسجد نبوی نبی کی وجہ سے بنی یا نبی مسجد نبوی کی وجہ سے بنے حضور مسجد نبوی کی وجہ سے نہیں بنے نبی مسجد نبوی کی وجہ سے نہیں بنے بلکہ مسجد نبوی نبی کی وجہ سے بنی ہے اور عاشقوں حج و عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبرانور پر کیوں حاضری دیں گے حج و عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں یہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبرانور پر کیوں حاضری ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بتانا چاہتے ہیں کہ حج و عمرہ تو ہوتا ہے مکہ میں اور اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے مدینہ میں سنیا والا نعرہ جذبے نال نعرہ لوگ کہنے دینے رفزے یا نالو یونہ پکارو ایسی پکار شرک و بیتر دے میں کہتا ہوں قرون اولا سے لے کر آج تک کوئی کافر اور مشرق دکھاؤ جس نے یا رسول اللہ کہا ہو ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا اسی اچھی ساری جارا بول دے جاؤ ابو جہل یا رسول اللہ کہتا تھا ابو لہب کہتا تھا آج کل امریکہ برطانجو اور بھارت کے صدر اور وزیر آزم یا رسول اللہ کہتے ہیں پر سندھی کے اکبر کہتے تھے بابا سے بلان سندھی کے اکبر کہتے تھے فاروقی آزم کہتے تھے عثمانِ گنی کہتے تھے عزب کی علی کہتے تھے امامِ حسن کہتے تھے امامِ حسین کہتے تھے امامِ حسین کہتے تھے دادہ علی حجویری کہتے تھے بادہ نورِ محمد چراہی آج کو میرا جملہ دنوں پر لقص ہو جائے کہ امامِ تو میں مشرک امامِ تو میں مشرک یا رسول اللہ کہتا نہیں یا رسول اللہ کہتے ابتے مشرک رکھتا نہیں شاہ شاہ ابو المانی رحمت اللہ نے کا مرید اللہ آواز تھوڑی کھولے بھی کو کم کر کے شاہ ابو المانی رحمت اللہ نے مرید ہائی تو عمرِ واسطے کیا آپ نے فرما مریدہ جو تو روزہ رسول تے حاضر ہوئی کہ عمرز کری یا رسول اللہ آپ کے در کا کتہ سلام عرض کرتا ہے ایچھے ٹھیکے بھئی حضرت شاہ پھول مانی رحمت اللہ کا مرید ہر چورونے کے لئے گیا آپ میں مریدہ جو تو روزہ رسول تے حاضر ہوئی وہ مرید سی جو تو روزہ رسول تے حاضر ہویا ارز کی تھی یا رسول اللہ میرے پیرو مرشد سلام عرض کرتے ہیں آب آزائی اوہی کہے جو ابو المالی نے کہہ کے بیجے ہیں آب آزائی وہی کہو جو ابو المالی نے کہہ کے بیجا ہے کیوں عشق کتابہ ویچ نہیں لگتا حتہ نوچو کہ عشق کتابہ ویچ نہیں لگتا فزیکس کیمسٹری بیانا جی پڑھنے سے عشق مصطفیٰ نہیں ملتا عشق کتابہ ویچ نہیں لگتا نہ اے بولت ہر حد آئی نہ اے شفا چلے ہر دن نہ ہر گھر میں جنو شنائی اے شراب نہ ہر میں خانے نہ ہر بندہ سو دائی آزائی وہ کوئی مردہ مردہ جنو سورت یار مردہ 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 جنو سورت یار مردہ جنو سورت یار مردہ عشق کتابہ ویچ نہیں لگتا نہ اے دولت ہر حد آئی نہ اے شما چلے ہر دن پچھ نہ ہر گھر میں جنو شنائی اے شراب نہ ہر میں خانے نہ ہر بندہ سو دائی آزائی وہ کوئی مردہ مردہ جنو سورت یار مردہ 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 عشقوں سرکار میں ضرور بھی ضرور نہ اجیبا نہ ہوں میں اپنی قبر انور میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دوں گا عیسیٰ علیہ السلام حضور کی قبر انور پر حاضر ہوں گے سرکار کو پکاریں گے سرکار کو ندا کریں گے اور سرکار فرماتے ہیں ہم اپنی قبر انور میں سے جواب دیں گے اس بات کے اندر علماء امت پر اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افزن ہیں بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ مناورہ افزن ہیں اس بات کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے دونوں طرف اپنے اپنے دلائل اس بات کے اندر علماء امت پر اختلاف ہے اس بات کے اندر اختلاف کی دون جائش ہے بعض علامہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ افصل ہے بعض فرماتے ہیں مدینہ منورہ افصل ہے اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افصل ہے یا مدینہ پر پوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی قبر امور کی وہ جگہ سرکار کی قبر امور کی وہ جگہ جو حضور کے وجود اقتصر محس سے وہ جگہ مکہ سے بھی افصل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افصل ہے وہ جگہ دو سے بھی افصل ہے وہ جگہ کلم سے بھی افصل ہے وہ جگہ عرص سے بھی افصل ہے حتیٰ کہ وہ جگہ کعبوں سے بھی افصل آشیانی مصطفیٰ وَلْكُلُّ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْمَحَلَّ الَّذِي دَمَّ عَدَاءُ الشَّرِیفَةَ اَفْضَلُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ الْكَابَةِ بَغَيْرِهَا اس بات کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے کہ مکہ افصل ہے یا مدینہ بلپوری امت میں اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کی کمرے پاکی وہ جگہ جو سرکار کے وجود اقدس سے بس ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افصل ہے اور اسی اچھی ساری کہنا ہے وہ جگہ مکہ سے بھی افصل ہے وہ جگہ مدینہ سے بھی افصل ہے وہ جگہ لوس سے بھی افصل ہے وہ جگہ کلم سے بھی افصل ہے وہ جگہ کرسی سے بھی افصل ہے انتا کہ وہ جگہ کعبہ سمیر گرنے عشق کتابہ بچ نہیں رفتا عشق کتابہ بچ نہیں رفتا نائے دولت ہر حد آئی نائے شما جلے ہر دیوچ نہ ہر گر مجھو رشنائی اے شراب نہ ہر میں خانے نہ ہر مندہ سو دائی آسم ہو کوئی ورنہ ورنہ جو صورت یا بھی کھائی